جیدیاں کوئی ٹنگاں کمی جا رہی ہیں وہنہ بشاک اٹھ کے چلا جائے بہت دل بندیاں میں کدھی گالی نہیں کیتی ہاں مدد کسی دیاں ٹنگاں کوئی سیاسی کسی دا کلمہ پڑے ہوئے نیتے نون لیگ کاف لیگ پیپل پارٹی دا او کلمہ انہوں نے مبارک ہوئے او بشاک جا کے آپڑے لیڈرہ دے جا کے مو دھو کے ملو انہیں جتیاں پیون سانو دے ناڑ کوئی گارز نہیں میں ہمیشہ کالو حضور دے غلامہ ناڑ کرنا میں کدھی بھی کسی توجہ توجہ بھئی بات بھی بات بھی سوڑو میں گل مقادر نہیں جلتی لمی گل کوئی نہیں کرنے میں اللہ اور بھی پہنچنا ہے میں صرف آیا اس واسطے ہیں تو سی سمجھو میں مولانا وعدہ خلاف علاقہ اللہ اور اس وقت میرا نکل دا بندہ نہیں سی او لوگ کے مجھے میں استاد جا رہے ہیں تو پھر ساڑھا پیچھے کی بڑھیں گا میں آ کرنا میں آ رہے ہیں ہم وڑھ کے جانا کی طرح میں آ رہے ہیں جمعہ میں ابو پڑھا رہے ہیں ورنہ کوئی اور مولوی ہوتے ہیں تو کہنے میں گاؤں چلا گیا تھا وہاں بڑے والدین کی قبریں تھی فاتحہ پڑھنی تھی نا نا میں وہاں پہ وہ میں نے پڑھایا ہی تانسی جا کے دین در کم کر لیکن میں تو پڑھ دیا گا میرا بابا ہوتے قبر جوی خوش ہوئے گا بھئی تو تھی جا جڑا کم کر رہے ہیں میری والدہ نے باقی جڑی کبرستانی زنانیاں ہونا مبارک دینی پہ پتر اسم ہی جمعے لیکن تو جڑا جمع کیا ہی ہے حضورت عزت تو تھی پیرہ دے رہا ہو ایس آلت ہی جوی پیرہ دے رہا ہے سانو کو پریشانی لیکن جڑا بہت دل بندہ بیٹھایا نا کسی جماعت دا ٹٹو اس جماعت دے ٹٹو نہ میری گل کوئی نہیں بلکل میں تے رسول اللہ دا غلامہ تے گلہ میں حضورتے غلامہ ناڑ کرنا آخ بندہ اندھی دے رہے پتہ لگ جائے گا میں انہوں دس ہمیشہ کہنا آخ بندہ اندھی دے رہے پتہ لگ جائے گا جساں تساں وفا کیتا ہونا تو اڑی کبر تے تھکڑا بھی کوئی نہیں لیکن اوٹھے آنا رسول اللہ نے اوٹھے آنا حضور نے اور کسے نہیں آنا اور اقبال کلندر اللہوری مصور پاکستان آخری بندہ جڑا غازی المدین دے کبر چوبار آیا سی کبر چوبارہ کلندر اللہوری نے مولی زفر علی خان نے سید عبیب شاہ نے انہاں کبر چک کے رکھا تھے اقبال آخری بندہ سی جڑا غازی المدین دے کبر چوبار آیا اور غازی المدین دے کفن دیا تنیاں بھی اقبال کھولیاں جد انہوں کھولے آتے چہرہ ننگا کر کے اقبال غازی المدین دے سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہے غازی اور میں تیری وسیعت پوری کی تھی انگریزہ تنو دفر کر دیتا سی میاں والی جیلج تیری وسیعت ایسی ہے کہ میں نوں لاہور محانی صاحب کبر چوبارہ نجھ دفن کرنا ہے میں تنو تو چک کے لے آیاں میں انہوں تیری وسیعت کر دیتی پوری اقبال قبر جھک کے غازی المدین نڑے گل کی تھی آخری کہنے لگا میں تیری وسیعت پوری کر دیتی اور میری بھی ایک وسیعت ہے جدو رسول اللہ تشریف لیان تو میرا سلام ضرور کمی اے باتیں ایس گل واسطے ساری محنت اسی کر رہے ہیں اقبال کیا میرا سلام حضور میں ضرور ارض کر دیمی اقبال پھر روندے روندے ہیں کبر چھو چھاڑ مار کے بار آیا اسی ظاہر غازی المدین کوئی جواب تا دیتا نہ انہوں اقبال دسیاں کوئی نہیں متہ حضورتی امت کوئی اے جے پھوٹ نہ پہ جائے اگو جواب اقبال المدین ضرور دیتا ہے انہوں تاہیان تے روندے روندے ہیں بار نکڑیا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب انہوں کہن لگا شاہ جی اسی دے گلہ ہی کر دے رہے گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا آخری بندہ کو کبر چھو بار آیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب چھے لکھ بندہ نے شرکت کی تھی انیس سو انتیج غازی المدین دا جتو جنازہ آیا تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بڑے سن لوگ نپ کے لے گئے انہوں نے کہا شاہ جی غازی المدین دا دیدار کرو اے گلوی بڑی عجیبے اسی ممتاز قادری دہویں نہیں نالیں دے آخر کوئی وجہ ہے اے وجہ ہے جو میں بیان کرنے لگا جدوں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب غازی المدین دے سامنے آئے تے مریدہ نے چیرے تو کپڑا لانا چایا تے آپ نے فرمایا نہیں چیرے تو کپڑا نہیں لانا پیران تو لاؤ چیخان لوگن دیاں نکڑ گئی ہیں بڑے شاہ جی آل رسول اور ترخان دے پتر دے پیران کے جھگ گئے شاہ جن کر کے لوگن دیاں چیخان نکڑ گئی ہیں لوگن کیا حضرت اے کے کیتا ہے فرمایا میں نے پتا ہے نہیں حافظے نہ کاریے نہ مولویے نہ صوفیے نہ زاہدے میں نے پتا ہے کچھ نہیں لیکن سید نے پیر اس واسطے چمعے کہرے میرے نانیزیزتو تے پیرہ جی دیتا ہے توجہ یا تے نعرہ جڑے آڑا لاؤ تے یا پھر میں تقریب بند کر دے نہ تُسری اپنے گھر میں اپنے گھر ڈرے بیٹھے ہو پھر وال کر کے سارے بولو بے شکار بے شکار توجہ جسٹس نظیر اختر صاحب جڑے غازی المدین دا مقدمہ لڑ رہا ہے خاج شریف ایسا آخری پیشی تو پہلے ہو لاہور میرے گوڑائے دو ایک گھنٹے بیٹھے رہے ہیں وہ کہہ لگے جاج ساری انگلہ مان گئے بے حضور نے حضور دے فیصلے مان گئے بے نابینہ صحابی منت مان دی تھی حضور دی زہری آیات اچھ ایک زنانی آسماء بنت مروانے اتن جرم کر دی ایک حضور دے خلاف گلن کر دی اسلام دے عیب کر دی لوگاں نو کہن دی حضور دے خلاف گلن کرو اے میں نو کتاب دے ملے نابینہ صحابی ما ورائے عدالت اے جھگڑا چل رہا ہے ممتاز قادری قانون کو ہاتھ میں لیے نابینہ صحابی عمیر بن عدی منت منی مولا تیرے حبیب بدرج تشریف لے گئے انہوں واپسی ہان گئے تے میں زنانی نو ما ورائے عدالت قتل کر دیا نابینہ نکھا تے این کوئی نہیں عدی راتی اٹھے او زنانی دے گھار چلے گئے واقعہ میں نمبر نہیں میں صرف تون دسنے بھی ججن اوکیڑی پریشانی ہوئی عدی راتی گئے او زنانی دے گھار کلی نہیں سی پورا خاندان او دا ستے ہوئے سی پورا خاندان ستے ہوئے سی آپ اکھا تے ایسن کوئی نہیں چل دیاں چل دیاں او زنانی دی چار پائی گھار پہنچ گئے فجسہ بھی یدی آپ نے ہتھ مارے او دی زنانی دے چار پائی تے فوجدہ سبیہ بھی کھا تے دودھ پیندہ بچہ او دے نار ستے ہوئے سی نابینہ سارا کچھ ماں ورائے عدالت اون لگا بھائے حضور کے جب فیصلے ہیں تو ججن کو کیا پریشانی ہے کہتے ہیں جی وہ اور فیصلہ بکھاؤ جسلس صاحب میں انہوں کہنے لگے وہ میں انہوں کہتے ہیں کہ اور فے کھاؤ اور فے کھاؤ پھر میں آگے دس نہ آسی انہوں کےڑے کےڑے فے کھائیں اسلام کوئی چودہ سے اے کوئی ہونہو اس مطلب ہے پاکستان پریشانی بن گئی اسلام دی لوگوں اینج نابینہ صاحبی آتھ لائیا فرمایا ایک بچہ با میں گستاخ دا پتر ہے لیکن دا جرم کوئی نہیں فنحاو انحا آپ نے بچہ چکیا تے علیہ دا کرنی سمہ ودا سیفہ علا صدرہ حتہ انفضہ منزارہ آپ نے تلوار رکھی ہو دے سینے ہوتے اے مدینہ منورہ میں چھو رہا حضور دی ظاہری آیا آتھے چھو رہا تلوار رکھی ہو تو تلوار دبائی تے اسے سنانی دے دو ٹوٹے کر دیتے تسی پریشان نہیں ہوڑا ہے حضور دی ظاہری اسلام امن کا درست دیتا ہے میں آقا امن کا ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ غیرت کا بھی درست دیتا ہے اے میں ساری کتابہ نہ پچھا ہی پھر نہ اسے واسطے میں انہوں پکڑ کے لے گا تھا ڈی ایس پی میں انہوں کین لگا آپ ایسی تقریریں کرتے ہیں میں آقا اب سن وہ تو پرانے ہی ہیں اب سن میری تقریریں پھر میرے نیڑے کوئی نہیں آیا پوری اور پولیسے چھو اے جی سنائیاں کیا مت تک یاد رکھ سر اتے فون کرن جی مولانا نو سمجھاؤ ایک کر دیتی ساری شاہ شاہ ویس نورانی نو فون کر دیتا انہا کہہ جی آم ان کو ریا کرنے کے لئے تیار ہیں مٹھا تاں ہوا دا جو میں کوئی جرم کر کے جاندہ میں آتے حضورتی محبت میں جائے بیٹھا کا اکبال کہہ نصاکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم کلندر اللہوری کہنا میرے کلام اچھ نہ شراب دیا گلا نہ شرابیاں دیا نہ پیلتے نہ پلاؤں نہ لیں دیا گلا لیکن میں حضورد عشق دیگل کرنا تھے بڑا بے باک ہو کے کرنا میں کہت ہوں یورپ چپڑ کے آیا اے بی سی پڑی آتاں بے باک ہویا کہنے لگا نہیں 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 شنیدم آچاز پاکان امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم کہنا میں صدیق اکبر تلہ کے غازی المقدین تک حضورد عشق دیگل ان جی سنیں جی میں بیان کر رہا آج پوری امت کو بے ضمیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نرم بات کرو فرانسے جو نہ حضورد خاکے چالی ہزار چھاپن چالی ہزار ہونا خاکے چھاپن تے لینج لگ کے لوگن ہونا دیتے ہیں اور ایک خاکہ اس طرح نہ مہت کری ویکھے ہی نہیں کہ میں دعا منگی ہوئی مولا ہو خاکے ویکھن تو پہلے یا تو منہوں انہا کر دینا ہے یا منہوں موت دے دینا ہے میں خاکے ویکھ کے حضورد سامنے نہیں جانا میں دعا منگی ہوئی لیکن لوگا میں ادھا سے آکے ادھا ایک خاکہ بھی کوئی مسلمان نہیں ویکھ سکتا اسی اجے زندہ رہے ہیں دیکھا بنا اجے درود سلام بند کرنا ہے اتلے سفیقروں پر اور آپ بھی اندر بیٹھے ہوئے اجی لا دے و لا دے سفیقر مولانا صاحب قانون کی پاسداری قانون کی پاسداری یہ نہیں ہے اس سے بڑی بے ضمیری کوئی نہیں حضورد پر درود نہ پڑا جائے سفیقروں میں قانون بھی وہ دل اور علماء میرے سر کا تاج ہے کوئی بات نہیں ساری جنگی حضوردہ نا دکھا دیا دو دن ادھکڑی لوالو کچھ نہیں ہوندہ ساری جنگی حضوردہ نا دکھا دیا میں تھے ہونے بھی کل ہو سکتا اگر افطار ہو جاؤں یا کل ہو جاؤں ہونا میں نے کرنے ہی کرنے پہلے بھی کیا میں دس سال اندر رین واس کے آیا ہونا پھر میرے استاد بلائے بھئی انہوں لائے جاؤ اے تے جاندہ ہی نہیں میں کہا میں تے نہیں جاندہ بھار ہونا پھر میرے استاد بلائے نظامیہ جو دیراتی ہونا کہہ جنہوں لائے جاؤ خدا دا واس تنے میں کہا میں نہیں جانا بھار تجھے جو کرنے کرو سارے پرچے میرے خلاف کٹو دو گستاخ رسول کی شمع کیسے جل سنتی ہے سلمان تاثیر کی شمع کیسے جل سنتی ہے بتاؤ بارہ ربی الاول شریف ہو پوری امت حضور کی آمد کے نعرے لگا رہی ہو اور لیبرٹی چوب کے اندر گستاخ جمع ہو کر اس کی تصویر اٹھا کر شمع جلا کر گستاخ رسول کا یہ نعرہ لگ رہا ہو کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اس سے بڑی بغیرتی کوئی اور ہو سکتی تھی بجائے اس کے ان کو پکڑتے ہمیں ہمارے خلاف پرچے کٹ دی ان کو پکڑ کر لے جاؤ ساڑھے ہونے 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 آٹھ مڑنے اندر ہیں انہوں نے زمان تاغیر نہیں ہو رہی ہیں کیوں جی گستاخ رسول کی شمع کیوں بجا دی یہ جرم یہ ہے ان بچوں کا کہ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجا دی یہ جرم ہے پاکستان میں اس لیے سپی کر باپ حضرات اٹھے پولیس آوے تھے مولوی صاحب تھے بیٹھے ہو توسی بھی تو کئی میں نے واقعہ دسیاں نے پولیس آئی جمعہ آئے تھے لوگا پولیس نے راہ دے دیتا اور مولانا صاحب ممبر تو گرفتار ہو گیا میں آکھاو لانتی نمازی سن اتنا بھی نہ کر سکے بھئی ایسی امام پچھے ایسی نماز پڑھنے ہیں پہلے سانو نپو تا پھر ایسی نماز پڑھنے ہیں اتنا بھی نماز کیاں کون نہیں ہوندہ خالی نماز پڑھنے ہو تسی تو بھڑے کوئی اتنا بھی نہیں ہوندہ اپنے امام نمی نہ بچا سکے امام ہووے مجرم ساڑھے والے کرو ایسی شریح ایسی شریح ہو دیتے فتوہ لائیے گال رسول اللہ دی دین دی کر رہے ہووے ایتھے کوئی ہندو راندن ایتھے کوئی سکھن ایتھے کوئی یہودین جیسی اتلے سپی کرنا دے گال نہ کریے سارے محمد عربی دے غلام بیٹھیں کلمہ پڑھا نہ لے بیٹھیں تے گالوی حضور دی اتلے سپی کرنا دے ہوئے گی تھلے دے نہیں ہوئے گی سانو دبانہ چاندے جیڑ تو آڑے تو زلیل ہو تو آڑا تا گورنر اسطیفہ دے گیا کہنے لگا لینڈ مافیا تو گورنر سے بھی اوپر ہے تم بھی دنیا کو مو دکھانے کے قابل ہو تمہارا تو گورنر کہنے لگا کہ زمینوں پر قبضے کرنے والے اور ڈاکو لٹے رہے گورنر سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں تم تو گٹر میں مو ڈالنے کے قابل نہیں ہو بجائے اس کے کہ تم مسجدوں کے سپی کر بند کر رہے ہیں علماء کو اللہ وارسن علماء کو اللہ وارسن جیڑا مرضی آ کے جناب انہوں ہتکڑی لالوے اے جناب وارسن اے او مالک ویکھ رہے ہیں جناب وارسن او مالک ویکھ رہے ہیں جدو مابوب سبحانی ساری کائنات اینج ویکھ دین جو میں ہتھو تے رائی دا دانا ہے تے کلمہ پڑ کے اے شان ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو میں اے ہی گل کرنا میں نے وہ تقریر کوئی نہیں آن دی بھیلال بلکل تقریر جیڑا بندہ کوئی اور تقریر سنڈا نا ہے ابھی شک اٹھ کے چلا جائے میں پہلی بھی کہا دیا نا بھائی بوزگلہ دا کام ہی کوئی نہیں تسی پڑھو کلمے تے پڑھو جناب و تصمیعیں چھکو حضورت عزت تو تے گل نہیں کرنی اصل بات ہے کائنات ایک حضورت عزت تو تے گل کرنی بس تساں تے میں گل کیتی ہوں دی نا گستاخی رسول دی ہیں شمائے تھے کدھی نہ جل دی میں اس پولیس آرے نے کیا ہے میں آج تسی کہیں دے ان کا میں نے پولیس آرے نے کہا دا ان کا حق بنتا تھا میں اس کا نام نہیں لیتا ڈی ایس پی بیچارہ ویسی موطل نہ ہو جائے اس کو کلو والا بھی نہیں آئی میرے کو تفتیش کرنے لگا میں آکھا جالا پرہ ہٹا ہے تنو دا کلو والا بھی نہیں آن دی کہن دا آن دی وہ میں نے کلو والا سنان لگا دے بھول گئے ہسنے والی بات نہیں ہے یہ رونے والی بات ان کو کلو والا نہ آئی پھر میں ان کو پتا ہے کی لفظ کہے میں آکھا تنو حلالی ماں دا دودھ ہی نہیں پیتا میں آکھا تنو دستان دکنگ نہیں پیتا میں آکھا حلالی ماں دا دودھ میں پیتا میں حضور دی عزت واسطے اس حالت ویجوی آئے بیٹھا تنو حلالی ماں دا پیتا ہندہ نا تنو میں نو نپن دے بجائے جنہ شمہ جلائیانو نو نو نبدا او پھر میرے انجن کمدہ سی میں آکھا یہ میری طاقت نہیں کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھے چھ کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھے چھ تے شیر نو ہی پہ جاندہ آپنی پاور تے نہیں پہندا انہوں پتا ہے مالک جنار حضور دی عزت واسطے جڑے بندہ گل نہیں کر سکتا عوام ہوئے یا مولوی ہوئے یا پیر ہوئے اوکہ مولوی ہے اوکہ پیر ہے ساریاں استعملیاں رسول اللہ دے نہ آتے میں نو کون جاندہ سی جی میں علم نہ پڑے ہوں دا میں نو ممبر تے میں تے اپنے والد صاحب تے دنگر چرا رہے ہوں دا نکہ کلامے تے میں تے میں نو تے دین نے اس دن دیتیان ساری ہیں تے ہون چاہتے ہوں حضور دی عزت تھی بات آوے تے مولی خادم کہوے نہیں 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 میری پگڑی نہیں کھلنی چاہیتی میں نو نہیں دروق کرنا جانے چاہیتا ہے میں چون تو استاد الالعام آنہ نا نا کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں گل سمجھا رہی میری لاؤ جی ماں ورائے عدالت عورت قتل ہو گئی حضور دی زیاری آیا سویر دی نماز حضرت عمیر بن عدی حضور دی پچھے پڑی آکھ میرے آکر جدو نماز پڑھائی تے نظر آئی لہ عمیر بن عدی آپ نے نماز پڑھا کے عمیر بن عدی نو ویکھیا جدو نظر آئی تے فرمایا قتلت بنت مروان فرمایا زنانی مارا ہے ہو زنانی مارا ہے ہو قال انعام بی ابی انت یا رسول اللہ حضور مارا ہے حضور مارا ہے چونکہ آپ نابی نا سن ویکھ نہیں سن رہے ہوئے حضور کتنے خوش ہیں اکھان دے ایساں کوئی نہیں ایڈی ایڈیاں ٹوماٹر دی اکھانو کی کرنا ہے جنہوں حضور دی ازت دا مسئلہ ہی سمجھ لائے اینہ بی نا فورا نرز کر دیتی حال علیہ فی ذالک شہن یا رسول اللہ حضور ماں ورائی عدالت آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے ماں ورائی عدالت آپ کا قانون ہاتھ میں لے لیا میں نے عورت کو قتل کر دیا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا یہ ہے مسئلہ نظیر اختر صاحب کہنے جب میں پیش کیتا ہے تے جاج بھی آئی جائیں کر دیسا میں کہا بھئی تُسا پڑھا ہے جی دین کوئی نہیں ساڑھے کوئی سکھو اینج اینج کم دے سن کہنے سنو میں جدو یہ واقعہ بیان کی دا اوہ ڈار اٹھے ہوئے کدھے نظیر اختر سانو نا لگ میں اپا دے اینج میرے آقا نے جدو یہ فرمایا نا انہاں پوچھا ہے حضور میں نے قتل کی دا جائے گا تے پڑی آڑے لوگ ہاں تے اپنے ساڑھے پنڈی کے یہ بڑھے ہیں تے گل ترکھی سمجھا نہیں بکریاں سویرے جب وارڈی جو بار کر دینے نا تو اینجی جناب چھاڑا مار مار کے سنگ اڑانیان بتایا نا اچھڑ اچھڑ کے بلا وجہی سنگ پھزانیان آپ سے جائیں چھاڑا مارنیان جناب لیکھیں ناں بڑھنے اہاں جی اے میرے آقا صحابہ کہیں دیں اسی عربی زبان اچھ عرب گفتگوو بچ پہلی باری حضور دی زبان نے جو اے لفظ سنے پہلے عرب نے لفظ بھی قدی نہیں بولے جیڑا حضور نے اس موقع تو بولے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہے میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں میرے آقا نے فرمایا وہ میرے غلام ہے تو سوچے کیے فرمایا قیامت تک جڑی ہیں چھاڑیاں تے بکریاں بلا وجہ اے پنڈا میں جڑا ہے نا ماما جا نکے پشاب چھوٹے بچے کرن جانے نا اونا دے پچھو ستھرنے اوہ تو پچھو کمیز بھی بند دینیا پتہ ہے نا تاکہ اوہ گھیزی کرنے اونا دے کمیز خراب نہ ہوئے پیر میرے علی شاہ صاحب قیدیانی دے سارا کچھ ننگا کر کے دے پچھو اوہ دی کمیز بھی بند دیتی کیا مت تک توں کہنا میں نبیوں صدیان بعد میں غلامہ میری اس کتاب دے جواب دے پیر میرے علی شاہ صاحب تو جناب بول دی بند کر دیتی پیر میرے علی شاہ صاحب کو معمولی باتیں میرے آقا و مولا نے حاجی امداد اللہ محاجر مکی کو کہا تھا کہ میرے علی شاہ کو مدینہ پاک میں نہیں رہنے دینا پیر صاحب ارادہ کر کے کہے تھے کہ میں نے واپس نہیں آنا لیکن میرے آقا و مولا نے حاجی امداد اللہ محاجر مکی کو کہا کہ جناب پیر میرے علی کو کہو کہ اٹھ کر واپس چلا جائے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے میر علی اس کا مقابلہ کرے گا اونا دی کتاب سیفی چشتی آئی تیوی پابندی جڑی مخالص میرزنیاں دے خلاف ہے دسوں پچھے کیڑی لابیے جڑا پیر میر علی شاہ لو دین سمجھ نہیں آیا تی پھر کائنات جو اور کنوں آیا آنی پیر میر علی شاہ صاحب لاورو ہے تو بولر شریف تو چلے آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جی آم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں ہمیں ان باتوں سے کیا لگے پیر میر علی شاہ صاحب کوئی لوگوں نے کہا کہا کہ آپ فقیر آدمی ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں لاور میں وہ کہہ دیانی مولوی جانے مولویوں کا کام جانے لکھا سلام ومن پیر میر علی شاہ صاحب تھے اربا سلام ومن پیر میر علی شاہ صاحب تھے بے حد تے بے حساب سلام ومن پیر میر علی شاہ صاحب تھے آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی ہاں جی اٹھائی نوں پیر صاحب دور سا رہے ہیں میں ہوتے خطاب کرنے جانے ہیں ہاں جی میں پیر صاحب ہوتے میرے خطاب رکھا ہے انہیں اس باری انہیں نہیں رکھا ہے میں نوں پیر صاحب نے بلایا بھائی ہر جگہ میری گلہ کرنا تقامت کا مہر میں آکے میرے سامنے سنائے ہاں پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بیغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کا دشمن لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے پیر صاحب پھر پہنچے کے نہ پہنچے فرمایا کہانے ہاں تو کہنا میں نبیمہ میں صدی آباد غلامہ صدی آباد کلم دوات رکھ دینے ہاں دور بیہ جانے ہاں جیدہ کلم خود چلے ہوتے آڈر نہ وہ حق تھے وہ کانے نے تھے آنا کوئی نہیں سی پیر میرے علی شاہ صاحب تھے ویغ کے انہوں لمحہ پا دے نا سی وہ دی کسمت چنگی آیا کوئی نہیں کیوں جی پیر میرے علی شاہ صاحب تھے سامنے آندھا تھا صحیح لیکن وہ دی کسمت چنگی آیا کوئی نہ زلیل جی بس وہ دی زلالت آیا کوئی نہیں وہ کمینا آیا کوئی نہ اس مانیج بھائی وہ آندھا تھا پھر امت دا ہور کم غد جانا سی پیر صاحب نے انہوں ویغ کی تھلے پاڑ دے نا سی زمینے جو انہوں مولی حسین علی نو لمحہ پا دیتا پیر میرے علی شاہ صاحب نا مناظرہ کر رہا ہے حسین علی دیوبندی علام خان دب استاد پیر صاحب نو تھے وہاں بچرہ آیا مناظرے واسطے تھے پیر صاحب نے خالی ہاں جو ویکھیا انت داخل ہویا تھے لمحہ پونہ نید آنی شروع ہو گئی ناڑا لیا لتا ماریاں انہوں کیا اٹھوئے پیر صاحب نا مناظرہ نہیں کرنے انہوں نید آنی شروع ہو گئی پیر صاحب نے ایک کو سوال کیتا ادھے کڑوں حسین علی کڑوں مولام خان دے استاد کڑوں ایک کو سوال کیتا انہوں نے کہا حضرت صاحب حضرت صدی سادے مولوی ہیں ساڑھے نہ کوئی صدی سادی گل کرو پیر صاحب نے فرمایا صدی آباد جڑی میری گل دے جواب نہ دے سگیا اور میرے علم دے گل نہ کر سگیا حضور دے علم دے گل نہ کرنا گل سمجھ آئی پیر صاحب پھر آگیا اب اس کتاب پر بھی پابندی میں اس وقت علمان آنے کر رہے ہیں تو اسے دین دے وارث ہو صدا وقت اے نہیں رہنا اے بھی بدل جانا ہے بڑے بڑے نمرود آئے بڑے بڑے حامان تے فیراؤن آئے بڑے بڑے ظالم تے بدکار تے اکبر بھی آیا تے جہانگیر بھی آیا حضور دے دین انجھے رہنا ہے حضور دے دین کوئی دوا نہیں سکتا اے تے تو اڑا میرا امتحان ہے اے تو اڑا میرا امتحان ہے کہ بھے آکھا وقت آئے سی تے اس ویڑے علماء نے کی کردار ادا کیتا سی کہ حضور دے درود بند کیتا سی یا مزید پڑھنا شروع کر دیتا سی درود پر پابندی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہاں سانو نبکے لے جاؤ جیڑے جیل اچھ لے جاڑے جیلہ بھی ہی سب ویکھیان جیڑی یہ توڑی یہ جیلہ ہے اتھے بھی بارہ لاؤ دے نہیں ہاں اتھے ہی میں ذرا بہیا ذرا وہ پڑھانے شروع کر دیتا ہے اے نوازتے ہوتھ ہی وہ سی وقت بڑھ جائے سانو کئے پریشانی میں انہوں کیا میں بار بھی بہنے اندر بھی بہنے میں اندر میں انہوں لے جاؤ اتھے میں کپڑے بند لیں نماز پڑھ نہیں نماز پڑھی رکھا گے تے نال لکھی رکھا گے اتھے بیٹھا رہا وہاں گے تو آڑے ہوتے تے لانت پہندی رہی نا پہی حضور کے دین پر پابندیاں تم کون ہوتے ہو پابندیاں لگانے والے شریعت میں انہوں کیا میں آٹھ گاز دی پگڑی بندی ہوئی جے کسی نواز پریشانی ہے تو کفن میرے نالے اے ڈبل ہے مدد تسی بات سوچیں مولانا جھوٹ مار رہے ساتھ آئے ڈبل ہے آٹھ گاز پوری ہے میں ڈبل بننا آج پوری آٹھ گاز ہے گھٹ ایک بھی انچ بھی کوئی نہیں پوری آٹھ گاز میں پگڑی بننا دبل کر کے اس واسطے کہ حضور دی امت انہوں کوئی ساڑھے کفن دی بھی پریشانی نہ بڑھیں بعد ہے جے کفن جی مولوی مار گیا کفن کے تھو لیے کہاں چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کفن ہمارے سر پر ہے لیکن حضور کی بات ہم نے کرنی ہے انہوں نے خنزیرہ حضور دی خاکے بڑھائے انہوں نے خنزیر کرنا میں خنزیر دیتا ہو یہ نہیں ہے فرانسیان خنزیر خنزیر ضرور ہے گستاخِ رسول نہیں ہے اللہ جی حضرت ایک نوی گل امام نے دے پہلے تو منگولین تھا کتہ سی امام نے دے اور کتے دی گل لکھی امام نے لکھیا امام نے دے پہلے تو منگولین تھا امام نے دے پہلے تو منگولین تھا امام فرماندن کے آو جی آو تشریف اللہ آو جی بسم اللہ آلم و سالم و جناب امام نے دے پہلے تو منگولین تھا بندہ جڑا سی زمی سی زمی زمی ہونا جڑا مسلمانہ دے ملک پناہ لے کے روے امام فرماندن کے ایک زمی سی ایک کتہ ہو گیا ہلکا ایسی بھی کالیا امام نے لکھیا کالا کتہ تے اوہ ہلکا بھی ہو گیا ویسے بھی حضور نے فرمایا کالا کتہ شیطان ہے یعنی اوہ دے کئی اوہ دے بیچارے بیماریاں جمع ہو گئی ہیں ایک تک شیطانوی ہویا دوسرا ہلکا بھی ہو گیا قریب تو ایک زمی گزریا مسلمانہ دے ملک پناہ رہ کے رہندہ سی کتہ اوہ دے پیچھے لگ پیا ہلکا جیسی اوہ کو بندہ تعرف تھوڑا سی اوہ دے پیچھے لگ پیا اوہ نسنے نسنے فدخل البحرہ انہیں چھال ماری دریاں وے چلا گیا کتہ آگے اوہ تے کنارے رک گیا انہیں ڈبکی لائی رکھی لائی رکھی بھئی اوہ دے چلا گیا انہیں جدو سربار کڑیا یانتظر ہوں کتہ کنارے کھڑ کے اوہ دے انتظار کر رہے اوہ ایسی جی ہلکا تے نالے ایسی بھی کڑا امام کی فرماندین فرماندین اوہ زمی نے پھر کیا اے کتہ تا میری جان چھڑ دا نہیں بندہ بچا نالا ہے کوئی نہیں فقالا زم سنو جی اے فرانسی تے کالے کتے بھی نہیں بندے تے نہ ہلکے کتے بندے اے فرانسی جینا حضور دے خاکے بنا آئے اے تے کالے کتے تے ہلکے کتے بھی نہیں بندے امام کی کہندین مسلمان نہیں فی جنہیں گل کی تھی امام کیندین فقالا زمیو یا قلبو انی فی زمت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اور زمی نے صرف بار کٹیا دریا وچو انہیں کیا کتے آجیں انجن ہے میں نے چھڑ دا تے انی فی زمت محمدن میں رسول اللہ دی پناہ لینہ ہن لڑنے ہن لڑنے ہنو میں حضور دی پناہ وچا گیا تے امام کیندین فولل قلبو یادو کتہ مڑیا تو انہیں دوڑ لہ دیتی وہ کہنے لگا بھائی وہ کتہ بھی یہاں تے جلہ بھی یہاں لیکن اس نان ہوں تا میں بھی جاننا جڑنا تے لہو جی جلہ کتہ ہوئے تے کافر حضور دا نا لوے پناہ لوے تے جلہ کتہ بھی مقام رسول نو سمجھ دو جلہ کتہ بھی کسی تتعارف کرنا لیکن انہیں کہا نہیں ہوئے جڑا تو انہا لیا ہون میں لگا یادو ادا یادو ادبان دمانا انہیں دوڑ لہ دیتی پچھے مڑک بھی نہیں بیکیا کدھرے بیعت بھی نہ ہو جائے نے حضور دا واستہ جے دے دیتا ہے تے ہون دس ہوئے فرانسی ساڑھے کڑ کی لہنا چاہتے ہیں اور چالی لکھ اتھے انہیں خاکے چھاپے پینتی لکھ دونا جلوس کڑیا چالی ملکان دے خنزیر اتھے جمع ہوگئے جڑا رسول اللہ عزت پیرا نہ دے سگیا جڑا چالی ملکان دے خنزیر جمع ہوئے اور انہاں نے حضور دے خاکے نبکے تے قیادت کی تھی کہ سانو اتھے کہنے ان امن سے رہو کچھ ہی بات نہیں کرنی اتلے سپی کرنے کچھ بات نہیں کرنی میں آقا ہے تسی فرانسیان دے لگ دے کے وہ میں نوے دس ہوگئے تو انہوں تے دوسرا رسول اتھے اچائیدہ تے اے سی کہ اے جڑا اے راہیل شریفے تے نواز شریفے انہوں اچائیدہ سی اسلام آباد تو اعلان کر کے لاہور جان دے اور قیادت کر دیں لکھا دنیا دی ساڑھے جائے بھی گناہگار پچھے ویلچیر نہ چل پہن دے کہ آئے محمد عربی دے غلام جا رہے انچک کے حضور دی عزت تو تے پیرا دیں دے کہ ظالموں اسی گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور دی عزت واسطے سارا کچھ موجود ہے دس ہوگا کی یہ مطلب ہے ساڑھے کورٹ اکی چاندیں اور فرانسی ساڑھے کورٹ ملک سارے دنیا انہیں لتار دیتی انہیں امریکہ نے کی چھڑیا فرانس والے انہیں کی چھڑیا ایراک برباد کر دیتا ملک ایراک شام برباد کر دیتا چیچنیا برباد کر دیتا بوسنیا برباد کر دیتا کشمیر برباد کر دیتا خود پاکستان دی جیڑی صورت آلے ہو تو آڑے سامنے ہونو آخرے نکی ساڑھے کورٹ چاندیں ساڑھے آقا مولا دے بارے بھی گل کر دیتا اس دے ہوتے تو پھر نرم بات نہیں ہو سن دی لیکن جنران وہ تسی ووٹ دیتے ہیں انہیں جلوس کر دیں اور دے ہو میں کتاب نال نہیں لے آئے جنرل شاہد عزیز دی پرویز مشرف دہ چمچہ سی وہ دی میں کتاب میں تو میں تو انہوں سناندھا انہوں نے لے کیا بوش جدو آیا نا یہ تھے مشرف دہ دورج بوش آیا صدر آو سے جنہوں استقبالیہ دیتا نی مریان کڑیاں نے رکس کیتا یہ دسیا گیا کہ یہ تھے ایک وقت اے بھی رہا پھر او دے نارو لباس مختصر کر کے کڑیاں آئیا بوش نو بکھایا کہ یہ کافرستان کی کڑیاں ہیں انہیں شاہد عزیز نے لکھیا انہیں کہا پھر او پھر کہنا تیسری باری ایسی کڑیاں آئیاں جنہ دے جسم تے لباس کوئی نہیں سی اے شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک مل دی بزاروں پڑھ لینا انہیں لکھیا بلکل ننگیاں مسلمانہ دیاں کڑیاں ہیں انہیں بوش نو نچا کے بکھائیاں کہ کیا ساڑھا مستقبل اے وے پہلے ماضی ایسی تے مستقبل اے وے نہ ایتھے شہاب الدین غوری آیا نہ سلطان الہندہ آئے احمد مہروی آئے نہ پیر میرے علی شاہ آئے اے تازیب بکھائی تسی وہ کہنے دا ہے میرے دل کردہ سی میں اکھاں بند کر لماں لیکن میری ہوانیت نے میں اکھاں بند کرنا دیتیاں میں ننگیاں کڑیاں مسلمانہ دیاں نچ دیاں ہوتے وےکیاں کہنے لگا پھر بوش اٹھ کے نسیاں اوہن میں ٹھیک ہوندہ تو انہوں میں نچ کی بوش جان دیا جان دیا دروازے جو پھر مڑ پیا اینج اپنا اوڑ کے بوش نے اینج چھٹکی ماری انہا کیا ہوند نچو ساری جنگی سے اے ہی میں بیکھنا چاندہ سی بھائی تساں ساڑی گل کتے تک مننی میرے سامنے اپنی دیاں ہی ننگیاں کر دیں اے اے اس دا نتیجہ ہے جوڑا کچھ سارا کچھ ہو رہا تس سانو مڑ کے کہہ دے مولانا ہلکی بات کرو جنہاں اپنی دیاں ہی ننگیاں کر کے وے کھا دیتیاں بوش نو کہ ہم مستقبل میں یہ اپنی بیٹیوں کو بنانے لگیں ساڑھے مڑ کے سپیکر بند کیوں جی اتلے سپیکرہ دے ہوندہ کیے وے اسی دے یہ قرآن ہی پڑھ دے ہیں اور کی ہوندہ غیرت شرم ساڑھی امامہ بیڑھا گھرنج بیگو سنتیان آج ملاد شریف آرہ دن سی مولانا مربی اول تے گرگر آج بٹی یاروی دہ دن سی مولانا رجمعے تھے وہ تقریر کی تھی آج جناب میراج شریف سی مولانا اول گل کی تھی آج جناب شابان دی پندرہ سی آج مولانا اول گل کی تھی آج جنگِ بدر بیان ہویا آج فتحِ مکہ بیان ہویا دسو ہے یہ دیتے کیڑا جرم میں جڑا مولوی کرنے پہ اٹھو اب یہ بات ایسے میں نہیں کر رہا کہ بات اب جو ہے وہ بہت آگے جا چکی اے میں نے دے گرہ میں یہ دیتے گل بیان کرنے چاہنا اے یہ دیتے گل ایک بڑی عجیب ہے وہ میں صرف دونویس واسطے سنانا چاہنا کہ لوگ خلطے مباس کرنے اے حوالہ پیش کیتا ہے نظیر اختر صاحب نے بھی اندر جاج کہنے دے سن حضور دی زیریہ یادتے جو کچھ ہویا بعد دسو کس نے جرم کیتا ہوئے پھر گستاخی رسول نے جنہیں قتل کیتا ہوئے وہ کساس نہ لے گیا ہو وہ دے بجھ پھر اس حوالے پیش کر دیتے ہیں انہ بجھ ایک حوالہ بھی ہے اے بھی مصر تے گورنرن حضرت عمر بن آس فاتح مصرن گورنرن حضرت غرفہ بن حارس الکندی اے نا دا اپنا واقع ہے اے بھی صحابی ہیں اے کہنے دن میں ایک حیسائی کو گزریا میں حیسائی نو کیا کلمہ پڑھا حضور دا کلمہ کا انہیں کیا کلمہ میں نہیں پڑھ دا لیکن انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی اے دور صحابہ دا واقع ہے عمر بن آس مصر دے گورنر صحابی نے دعوت اسلام دیتی حضور دے خلاف گل کر دیتی اب صحابی نے کیا کیا فرفہ غرفتو یدہو فدکان انفہو فقتلہو غرفتو صحابی رسولہ مکہ چکے پہلے ہوتا نکھ توڑیا جنہیں حضور دے خلاف گل کی تھی حضور دے خلاف گل کی تھی حضور دے خلاف گل کر دیتا یہ ماں ورائے عدالت فرفیہ الامر بن العاص حضرت عمر بن عاص دی عدالت جو مقدمہ پیش ہو گیا صحابی رسول ہے فاتح مصر ہے عمر بن عاص نے گل کے کی تھی فقال عمرن آتینہو ملعاد حضرت عمر کہن لگے جناب تسیر بندینو کیوں مارے ہیں ماں ورائے عدالت ایت ساڑے زمین حسینا نمویدہ دے رکھے ایسے انہیں جال مال دی حفاظت کرنی صحابی صحابی سے بات کر رہے ہیں انہیں کہ آپ نے کیوں قتل کیا اس کو لیکن اگے بھی صحابی کھڑے سن حضرت غرفہ فقال غرفتو ماز اللہ ان نکونا آتینہو ملع یزرو شتمن نبیے انما آتینہو ملع نخلی بینہو و بین کنائسیم یکولو نفیہ مابدالہم واللہ نحملہم مالا یتیکون بین ارادہم عدون قاتلناہم حضرت غرفہ صدی ہو گیا ہے صحابی رسول دے سامنے انہیں کہا اللہ کی پناہ آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو آد و پیمان اس لیے نہیں دے رکھا کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے ہم نے ان کو آد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ اپنے عبادت خانوں میں جو چائیں جا کر کرے اور ہم نے ان کو آد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس نہیں لگائیں گے اگر اس کے علاوہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے صحابی نے صحابی کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ناموسی رسالت پر کہ حضرت عمر بن آس نے آگے سے یہ نہیں کہا میرے سامنے بات کرتے ہو میں گورنر بھی ہوں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن جب بات آئی ناموسی رسالت کی تو قال عمرن صدقتا حضرت عمر بن آس کرنے لگے آپ نے ٹھیک بات کی جو بات کریں ٹھیک بات کیا ہے ایتھے عیسائی عیسائی رمن یا اوڈی یا اوڈی رمن عیسائی ٹھٹیاں چاندین کھان لگ پا من سانو کوئی مسلہ نہیں ٹھٹیاں کھان لگ پا من سانو کو پریشانی ہے ہندو گاندہ موطر پین دین اوڈا گوبر کھانا شروع کر دین سانو کو پریشانی ہے سیخ جڑین اپنے والو داندین جناب ساڑی بکریاں دے والو ہی سانو کو پریشانی ہے لیکن سکھ سکھ بان کے روے ہندو ہندو بان کے روے عیسائی عیسائی لیکن کسی کو حضور کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں یہ صحابہ کا فیصلہ ہے یہ صحابہ کا فیروں نے دوسرا واقعہ پیش کیتا نظیر اختر صاحب نے اوہ کہیں دے نا بھئی ججاں کوئی جواب کوئی نہیں سی حضرت فاروق عاظم دے زمانے بچے کھیڑ رہے بچے باہرین اٹھ کھیڑ رہے اے جڑوں گئے اندھنا ڈنڈے گا نہیں کھیڑ دے اندھنا ڈنڈے گا نہیں کھیڑ دے اندھنا کھیڑ رہے اندھنا جدید کرکٹ ہے نا جناب ایک آتھیں کرکٹ دے بلہ دوسرے آتھیں آکی نامو سے رسالت پر پیرا تو پھر ایسی ہوگا پھنڈا دے بچے بھی جناب اثر ویڑے کرکٹ لائی کھڑے ہوگا قرآن ہونا کوئی پچھو تصویر ہے مسیحیتی تے آن دے کوئی نہیں ماں پہ بھیج دے کوئی نہیں کھڑ دے بچے وہ کھیڑوں کیوں کہ اس کے بغیر تو ترقی نہیں نہ ہو سکتی اوہ جڑا ہو اسلام آباد بیٹھا رہا ہو اینا میں عمران جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا نہ سکہ نہ رہا کہ کس کم دھب سکہون والی تے کس کم بدل برہا توجہو میں اوہ دے بارے گل نہیں کرنا چاہتا میں وہ ضرورت ہی نہیں ہو جے ہو جا ہے اوہ دے نال ایک اور بھی بیٹھا رہا ملک بچانے آیا ہے میں نے کہا ملک کیا بچایا تُو تو جو ہمارے پہلے درود و سلام تھے وہ بھی بند کر آکے چلا گیا تیرے آنے سے پہلے پیر میرے علی شاہ کی کتاب پر پابندی نہیں تھی تُو تو وہ بھی لگوا کر چلا گیا جہاں تُو تو پہاں کرتا رہا کہ یہاں تکفیر کسی کی نہیں ہوگی اور اوہ ہی وجہ ہے کہ ساریاں کتابہ اہل سنتی ہیں بین ہو رہی ہیں تُو کیا یہاں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا یعنی میرے ذہنیوں کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا گستاخی رسول کو بھی کافر کہا گی یہاں کسی کو یہ مشن لے کر تُو آیا اور اس کی تکمیل اب وہ کر رہا ہے ہمارے لوگ فتنی کیسی باتیں کرتے ہیں جب حضور کی عزت اب کہتے ہیں کل میں نے پڑھا مدینہ پاک بیمار پڑھا ہے میں کہاں یا رسول اللہ انہوں مدینہوں کڑھو اب کیا مدینہ تُو بیمار پڑھا ہے اب کہیں اور جا جہاں بیٹھ کر تُو نے وفاداریاں کی وہاں جا کر پانی پی مدینہ کا پانی تو پیئے امام احمد رضا ہاں جی مدینہ پاک کا پانی پیئے پیر میر علی شاہ ہاں جی جڑا حضور دی عزت تو تپیرہ نہیں دے سکتا ساڑھے لوگ پتنی کیا ہو جائے اسلام چاند دن ہسی سارے فقیران آل اس واسطے پیار کیتا ہزی حضور دی غلام ذاتی حسیت نہ کسے نار بھی ہسی پیار کوئی نہیں کیتا کیوں جی اہل سنت ہے ہی تا ایک کمال ہے کہ صدی آباد بھی ہسی جس لو سلام کیتا ممتاز قادری کوئی ذاتی حسیت نہ حضور دمالی جوی کوئی اسی جاندہ اور پوری دنیا تے ہو دا نہ کس واسطے اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوا میں لاو جی بارین دے گورنر وہ بچے کھیڑ رہے ہیں گورنر حضرت ابو رہ رہا بچے کھیڑ دے کھیڑ دے گیند ماری ڈنڈا ماریا وہ جناب پادری نو لگ گیا فوقات القرط علا صدریا وہ جاگی جو سینے ہوتے لگی فاخذ آؤ انہیں گیند چکلئی فجالو يطلبون آمنہ بچے کہڑ لگے گیند دے دے فابا اس نے کہا کوئی گیند نہیں تو انہوں سمجھ نہیں لگی میں انہوں سے گیند مار دی تھی فقالا غلام و منہم ثالتو کا بحق محمد صل اللہ انہوں نے بچے میں جو ایک بچہ کے ودیہ انہوں نے کہا یا رہا انجن ایند دے دا سیتہ انہوں نے اپنے نبی دا واسطہ دے 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 ساڑی گیند واپس دے فابالانہ اللہ وصبر رسول اللہ صل اللہ اس لانتی نے گیند بھی نہ دی تھی تھی حضورت خلاف گل کر دیتی فاقبلو بے سوال جہم فما زالو یخبتونو حتی ماتلانت اللہ لے ماورا یادالت بچے جناب وہ ڈنڈے لے گئے اس پادری تھے ٹوٹ پائے انہوں کوٹ کوٹ کے اُتھے ہی قتل کر دی ماورا یادالت نکے نکے بچے نے قتل کر دیتا فروفِ عزالے کا الہ عمر ابو ریعہ فرمایا مسئلہ بڑا وڈہ ہے تو وڈے ہیں کوڑ فیصلے کراو تاکہ کیامت تک اسلام آباد بھی پچھا جانا کوئی فیصلہ دکھاؤ تو اے فیصلہ حضرت عمر کوڑ لے جاؤ فروفِ عزالے کا الہ عمر لاؤ جی مقدمہ پہنچ گیا حضرت فاروقِ عاظم دی عدالت فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی آلہ حضرت لکھا سلام ہوں ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی اے دا میں وضاعت نہیں کرنا چاہتا کیوں ہو سکتا کس نوں حضرت عمرہ دا فیصلہ ہے کی ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی حضرت فاروقِ عاظم دے جدو مقدمہ پہنچیا ساری صورتِ حال ہوئی کہ آپ کیف راوی کی فواللہِ مَا فَرْحَ بِفَتْحٍ وَلَا غَنِيمَةٍ كَفَرْحَتْهِ بِقَتْلِ الْغِلْمَانِ لِذَالِكَ الْأُفْقُ اسْقُفْ فرمایا کیسا رو کسرا فتح ہویا سونے چاندی ہیرے جوائرات دے دیر لگے مسجدِ نبی شریف حضرت عمرہ اتنا کدھی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچے ہیں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے حضرت عمرہ خوش ہوئے کے نہیں کیوں جی حضرت عمر خوش ہو آج دا ٹٹو کونے جڑنا خوش ہوئے آج دا کیڑا جناب ہے جنہوں تاقیق آئی ہوئی ممتاز قادری دے بارے اے تاقیق ہے ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی چاہی دا تا اے سی احسار ہے حضرت صاحب بھی تشریف لیا ہے شاند دامت برکات و ملالیہ نالے نہ دے حضرت صاحب بھی آگئے سارے حضرات اے وے کوئی سارے چمک دے ہو چیرے سارے علماء تسی چمک دے ہو چیرے ساری امت نو دین سمجھ نہیں آیا ممتاز قادری دا اسی کوئی جلے ہاں میں کوئی مطلب ہے اپنا وال پٹےنا میں کوئی آپ نو چندہ مارنا یا لوگ نو پتھر مارنا اسی کوئی پاگل ہے سارا کوئی دین پڑھن تو بعد سانو سمجھ نہیں آیا اسی کوئی پاگل کھڑا ہو گئے ممتاز قادری نہ اے حضرت عمر تھا اے فیصلہ ہے حضرت عمر نے آخر فیصلہ سنایا کی فرماؤے عیسائیوں عمر سے ان بچوں کے بارے میں شکایت لے کر آئے ہو فرمائے یہ چھوٹے چھوٹے اتفالن صغیرن لکھا سلام بالک ایک بھی کوئی نہیں سی چھوٹے بچے اتفالن صغیرن فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے نبی کو جب برا بھلا کہا گیا تا پھر اے گاڑے جہار پاندے اے دیا ممبتیاں جلاندے سلمان تاثیر دی طرح اے دیا ممبتیاں جلاندے فرمایا فغدبو لہو یہ غصے نہ ہوتے اور ون تسرو اور اپنی غلامی کا اظہار نہ جرتے جو جی میری گفتگو بھی ختم ہونڈ لگی گل بھی مکن لگی حضرت فاروق عاظم دا آخری فرمان کے وے اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے جی اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے واقعی ہاں جی اے جیسی پیش کر دیتا ہے عدالت سے وَقَالَ اَحْدَرَ دَمَلْ اُسْقُف ہم آؤ عیسائیوں میری عدالت میں بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا کیوں جی جلالِ پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ساڑھے غیر سیاسی بندیاں بندیاں اجدالت سے جا پہنچی کہ بجائے اس دیکھ انہا بدماشا نو نپیہ جاندہ دسوئے سولہ سو بندیاں نے پچھلے سال خودکشی کیوں کی تھی دسوئے پانچ پانچ سالہ بچی انال اے ریپ کنیں کی تے دسوئے تو اے خزانیں کنیں لٹیں مولوی چونکہ ہو گیا غیر سیاسی پاک دامن چونکہ مولوی کے سپیکر سے بہت سارے فتنیں پیدا ہو گئے ہیں مولوی ہیں ممبر تے پوچھ دے نا حضرت عمر کو جو پوچھا جائے گا بکری تھا بچہ پیاسا کیمیں میرے ہاتھے سولہ سو بچے پچھلے سال دنیا مریت تسی دسوئے یاشو بہریہ دسترخان لگے ہوئے بہریہ اے ملک ریاض پدری ملک بنے ہوئے تو اڈائی تر آوان کوئی بنے ہوئے ہو اے ساڑے سارے آوان ہم نا اس علاقے ملک بنے جناب اے ملک میں اسنوں کیا ہوتے لاہور میں حضرت جی وہ ویکھیا دسترخان ہے دوڑوں گزرے ہیں تے لوگ مو چھپا کے روٹی کھا رہے تھا ملک ریاض دے دسترخان ہوتے تھے میں کہا پلاٹ ریج کے دسترخان لانا ہو رہے تے میرے شریف بغیر پلاٹا دے دسترخان لانا کیا ہوں جی اتھے لوگ چھپ کے روٹی کھا رہے تھے تے جیڑا دسترخان میرے شریف لگتا گولڑے شریف داتا صاحب تے سلطان الہند کھڑو لگنا مجدد الفسانی کھڑو اتھے لوگ لنگر کہنے ہیں دے بھی ہوئے میں بھی یہ چوکنج بان کے لے جانا گھر پرشتت بچامی دیاں گا نہ ڈنگرامی پاسا اس لنگر میں اور اس لنگر میں اتنا فرق ضرور ہے کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دھومن ہے آپ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی میں دھومیں دسترخان تو آڑے سامنے رکھ دیتے بہریہ دے پلاٹ کٹ کے لوگوں نے دسترخان کھوانا ٹکر ہو رہے اہتے ساڑھے فقیرہ نے جیڑا کامت تک لنگر چلنا ایرد لنگر ہو رہے بہریہ ٹاؤ نے جنہیں مسید بڑھائی نہ پتہ ہے مسید بڑھو تو میں نے خوف آنا ایس مسیدی بڑھا تو میں نے خوشی ہوئی جب پیسہ مسیدی لگے ہوئے کم تو ہو جائی ہوتا ملک ریاض جناب انہوں نے کہنا ہے میں نا سننی ہوں نا شیعہ ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے جانتا ہوں میں بھی گئے سی مسیدہ افتتاہ ہویا کمرج ملاقات ہوئی مفتی صاحب دی ہوئی میری نہیں ہوئی میں نے تو انہوں نے پتہ مہدہ نکردہ بھی نہیں سی مفتی صاحب نے دستیا وہ کہنے لگے میری جانتے ملاقات ہوئی تے پیسہ آ جائے نا لوگیں نکرہ ٹکرہ بھی بڑھا آ جائے وہ سمجھ دے رہا انہوں نے دین بھی ساڑے کھڑا آگئے میں جی وہ کہنے لگے نایمہ سننی ہوں نا میں شیعہ ہوں نا میں فلاں ہوں مفتی صاحب اہنتے بڑے ڈاڑے کہنے لگے ملک صاحب ایسا دین کدے میری اٹون دی کسے دکان تو لب دو ہوئی تے میں نے بھی خرید دے ہو ایسا کوئی دین اگر اتخرید تو اڑی دکانہ کو کھولیا نے نا جس میں سننی ہو نا شیعہ ہو نا کچھ بھی نہ ہو میں بلکل چپ رہ گیا اور نے کہا ملک صاحب آپ کچھ بھی نہ بنیں لیکن دادہ صاحب کا غلام تو بنیں تسی وید سدھے سادھے مسلمان نہ بڑے کرو کہو جی میں سننی مسلمان کیڑا سننی جنے جسا خاجہ احمد مہر بھی سننی پیر پتھان سننی پیر میر علی شاہ صاحب سننی آلہ حضرت بریلوی سننی سننی انہوں ہو کی گیا جنہ کوئی شہر نہ ہوئے وہ تھے دائیں بائیں نسن جنہ کو ایڈے وڈے وڈے شیر موجودا جنہ کو تاریخ جمیل جی جنہوں ویکے بند انہوں کیا آن دی اٹھارہ سال آہو دی محنت جنیت جمشید ہے اٹھارہ سال انہوں نے کمینے نے محنت کی تھی کہنا جی اٹھارہ سال میری محنت کا صلح ہے جس کتے انہوں یہ بھی نہ سمجھ آیا کہ نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی اے جنہ جنہ جمشید تقریر کی تھی کہنا نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی میں کہا یہ ہے تاریخ جمیل کی اٹھارہ سالہ محنت اور جنہ جمشید جو ہے اس کو یہ بات اس سے ہونی تھی اس لیے کہ جس کے استاد نے نبی کی عزت نہ بتائی اس نے نبی کی بیویوں کی عزت کیا بتائی ہوگی کیوں جی ہسی تب آپ نے بزرگان دیا اس طرح اتنی عدس نیا کہ اتھے پہنچان تاک کئی صدیاں لگن گیا انہوں انہوں نے کہا اوہ پیر میرے لشائے ہو جا اوہ صدیاں بعد تو حضور کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے ہم ادھر نیچے ہی لوگوں کو رکھتے ہیں حضور کی امت کو حضور کے پشاب مبارک تک رکھتے ہیں لاؤ جی میری گفتگو ختم اور بچے اندھا حضرت عمر نے فرما قالا اہدر ادم الاسکف فرمایا جاؤ اے عمر کی عدالت میں تمہارے خون کی کوئی قیمت نہیں پادری دے خون دی سلمان تاثیر دی قیمت ہے خون دی کوئی نہیں انشاءاللہ ہاں ہونا فیصلہ ساڑھے آگ کیجئے گال کوئی نہیں نا گال کی امتاز قادری ناموس رسالت پر پیرا دیا اور یہ چودہ سو سال تاریخ ہے پھر ہونا کیا جی بیان دیتا ہونا کیا جناب قاضی فیصلہ سنا سکتا ہے مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ادھے تیوی اس ارازی حوالہ پیش کر دیتا ادھے تیوی جا جھپ حوالہ کی پیش کیتا ہے قیروان دے قاضی محمد ابن ابن منظور سی ار اعلام النبلائچ حافظہ بھی لکھیا آپ کرسی عدالت ہوتے بیٹھے ہوئے اے ججنو اسلام بعد حوالہ پیش کر دیتا ہے جو نے کہن سن قاضی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجرم کو ہم نے کہا وہ مجرم اور ہے گستاخ رسول کا مسئلہ آ رہا ہے قاضی محمد ابن ابن منظور انساری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے انتظامیوں اس وقت دی ایک یہودی نو پکڑ کے عدالت اچھ لے آئے نپ کے قاضی صاحب نے کرسی دے بیٹھے بیٹھے پچھوئے انہوں کیوں لے آئے ہو انہوں نے کہا جیے انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی قاضی صاحب محمد ابن ابن منظور کرسی عدالت تے اٹھے انہوں نے ہاتھیں چھو وہ یہودی خس کے انہوں مکے لتہ مار کے ڈھا دیتا وہ تو کٹھ دیاں کٹھ دیاں وہ تھی قتل کر دیتا یہ قاضی اسلام کا قاضی مسلمانوں کا قاضی قتل کر دیا لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیا فرمایا مجھے نظر آ رہا تھا کہ حکومت اس کو چھوڑ دے گی دباؤ میں آ کر تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دی یہ ہمارے یہ ہماری یہ ہمارا اسلام کی تاریخ ہے اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے ان مشاہد کے چمکتے ہوئے چہرے علماء کے چمکتے ہوئے چہرے ہم ضرور ہیں پیشے گئے چلے گئے گرہ گار ہیں سیاہ گار ہیں سب کچھ ہے لیکن حضور کی عزت اور ناموس پر ہم کسی کو ایسے بھی نہیں کرنے دے لیں پابندیاں اور لاؤ لیکن دروشریف پر پابندی قبول نہیں سلام پر پابندی اتلے سبی کرنے پڑھنا ہے کوئی کمیٹیاں بھی دلیر ہوئن اسید دلیر آئی ہے اقبال کہتا ہے ہم کو تے سکھا دی افرنگ نے زندی کی اس دور کا ملہ ہے کہ وہ ننگے مسلمانی اسید آئی ہے کوئی تسی بھی اٹھو وہ نہ کہو اوہ سبی کر نہیں لے سکتا مولوی ساڑھی غلط بات کرے اسید پروفیس صاحب کو لے جاوانگی شریف مسئلہ اب شریعت کے اندر دروشریف تو اتلے سبی کروں میں پڑھا جائے گا دروشریف تسی درے بیٹھے ہو تو میں بند کر دینا تقریر جے کوئی آئے گا تو میں پہلے آزر ہے تسی باہر دے جا آزر ہو میں پہلے آزر دینا دروشریف پڑھا جائے گا مصطفیٰ جانے رحمت بھی ہاں پڑھا جائے گا یہ اتلے سبی کریں کسی نوں عڑا پیندہ دے پوے لکھ واری کو عڑا پیندہ تسی سمجھ دے ہونا ہے جڑا عڑا پیندہ جنوں عڑا پیندہ ہاں یہاں محمد عربی کے غلام ہیں انہوں نے حضور کا پاکستان حضور کے غلاموں نے بنایا اور رسول اللہ کے ناموس کے لیے بنا غازیوں کے خون سے بنا اور یہاں رہے گا یوہی ان کا اے شیر پڑھ دے ہو بس میری گفتگو ختم بعد جناب دا صدارتی خطبہ تھوڑا جائے نا نا تھوڑا جائے ہوگا آج گال نہ سنانی حضور تھی کمال آدم اسی کوئی آپس سے بیٹھے ہیں میں بھی اس علاقے نہ ہی بھی اس علاقے لاہورت سانو ہی تھوڑا جائے ہوگا آج ہی کی تھی اسی کی تھی تو آڈن آرت گال کھل لیے جیڑا کوئی پریشان ہے لگا جائے سانو کوئی پریشان ہے آجا کوئی چند آتا ہے نہیں کٹھا گیتا آن بالکل آپ بھی ملاد ملا کرو آرتہ ملاد عورتہ مسلمان نہیں ہی حضورتہ ملاد نہیں پڑھ سایتا اے نہیں کہ بھائی بار سپیکر لاکے مردان سنان اندر کڑیاں میں حضورت دیشان بیان کرن نا نا غلط ہے سپیکر عورتہ تھا نہیں عورتہ ان اترے سپیکر ہیں گل کرن تیجازت نہیں اے تا پھر ہے ساڑا کپتان بیٹھا رہا ہوئی تا کہندہ رہا نہیں نہیں اس طرح نہیں بات نہیں شریح مسئلہ ہوتے اندر کسے انہوں گواڑی ہوئے یا غیر گواڑی ہوئے شریعت دے مسئلہ ہوتے گواڑیاں غیر گواڑیاں دے مسئلہ نہیں عورت دی آواز بھی عورت ہے بس کل ختم اے مزا شریعت دے مسئلہ بتا ہے تسیح بولونا بھی جرم ہوندہ ہے شریعت دے مسئلہ ہے بس بات ختم ہاں صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبیج کیسی میری گال اس وقت تک مرنی جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں بس بات ختم جب حضرت عمر سے بھی شریعت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ممبر پر شریعت کے سارے پابند ہیں کوئی جو بات اوپر نکلنا چاہتا ہے وہ میں بچ سخت حکم بیان کر دوں گا پھر ہاں میں بڑا ہلکہ جو حکم بیان کر رہا ہوں بات اے عورت دی آواز بھی عورت ہے بس جب اندر بیٹھ کر قرآن نہیں اوچھا پڑ سکتی باہر آواز آئے تو وہ کون ہوتی ہے جو اوپر سبیکروں میں ملاد پڑے وہ تو حرام کام کر رہی ہے اندر بیٹھے حضور کے بیان عورتیں بیٹھے حضور کی شان بیان کر رہے عویلی میں بیٹھے اور وہاں یہ اتلے سبیکر ہے یہ امران خان اور تیر القادری کا دین ہے محمد عربی کا دین یہ ہے امران خان جڑا اتھے نچاندہ تریاں کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہیں اپنی شمشیروں کے ساتھ حضور کا دین یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بلکل عورتیں اپنے گارج بیان ضرور کرن بچیاں نو مسائل دسن قرآن پڑن حفظ قرآن دینی تعلیم دے ون لیکن شریعت دی حد دیتے رہ کے شریعت تو بار کسی نو بھی حد بار نکلن دی جازت نہیں جیڑا بار ادھگر ادھگ کٹیا جائے گا سلامتی اسی میں ہے بس جب شریعت کی بات آئے سر جھکا لاؤ انہوں کے بات این سر چکر ناڑا شیطان ہوندہ این سر چکر ناڑا محمد اربیدہ غلام شریعت کی بات آگئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے پڑی والے انو اللہ صدہ بہار رکھے توڑیا نس آجی توڑیا نس لنو یاللہ بد عقیدگی دے جراسیم تو محفوظ رکھن اپنے پتران دسنے ہو فلانی فلانی زمینے توڑے دادے جے داند رکھا گیا دو واگیا داند آیا سمجھا ہی نا اساں بھوئیاں جناب وہ چوری بنا کر پہنے ہونا ہے اساں دودھ بھی پہنے ہونا ہے جناب جڑے گائے تو کیوں بچنا ہے توڑا دادا داندھا پانچھ لینا ہے اے ساریاں گلن دسنے ہو تینار اے بھی دسے کرو بھائی توڑا دادا خاجہ احمد مہروی تبی غلام ہے تاکہ گندے گندے لوگوں وال نہ جان اے بھی نار دسے کرو تیرا دادا پکا سننی آیا تو یا رسول اللہ کہنے را سننی آیا اور پتران سارا کچھ بدلی داند چھوڑ کے ٹریکٹر ضرور چلا میں لیکن او دین نے چھڑی جڑا تیرا دادا دس کے چلا گیا اے بھی دسے کرو رہے گا یوں ہی ان کا اے نعرہ وال کر کے لاؤ دے ہو تھک گئے ہو تسی میں سفر کر کے آیا تو پھر کرنے تسی یہ نعرہ تو اچھے جائے لاؤ دے ہو پتہ لگے نہیں نہیں اے میں جڑا لاؤ رہے گا یوں ہی ان کا سارے لاؤ رہے گا یوں ہی ان کا لبے رہے گا یوں ہی ان کا